ہلو دوستان مشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آپ کے سامنے ایک نیا ویڈیو لے کر آیا ہوں اس کو دیکھئے گا ایک ایک ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں بہت سارا گیان آپ کو دینا چاہ رہا ہوں بہت سارا پشو پالکوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسی ایسی بیماریوں میں پشو کو آسانی سے بچایا جا سکتا ہے اس کو سب دیکھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے دیکھئے یہ آسمرت ہے چلنے میں یہ ایک بھینس ہے جس نے بچہ دیا ہے پندرے پہلے اور یہ چل نہیں پا رہی ہے کسان کو یہ بتایا گیا تھا کہ بچہ دینے کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گی اور بہت بڑی بات ہے یہ خاندانی بیماری ہے یہ اس کی ماں کو بھی تھی اور اس کو بھی ہے یہ اب ہم اس کو ایک ایمیل زائلہ جین ایئر وین میں دے رہے ہیں یہ نشے کا انجیکشن ہے سیڈیٹیو ہے سیڈیشن میں آ جائے گی اس لیے دے رہا ہے کہ تاکہ ہم اچھے سے اس کا آپریشن کر پائیں تو یہ اس کی آپریشن کرنے کے لئے دونوں پیروں کا ایک ساتھ آپریشن کر دیں گے اور یہ اتنی زیادہ دکھت ہے یہ دیکھ رہا ہے آپ پیر پھیلا رہی ہے کیا بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے تو میرا آپ لوگ سے نویدن یہ ہے کہ اگر اس ٹائپ کی کسی کی بھینس ہے تو اس کو سمیہ رہتے ہوئے اس کا آپریشن کرا لیں اگر سمیہ رہتے ہوئے آپریشن نہیں کراے گا تو بھینس گر جائے گی اور گر کے ٹانک ٹوڑ جائے گی بھینس ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خراب ہو جائے گی پشو پالک بھائی اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر ایسی سٹائپ کی کوئی بھینس ہے تو نجدی کی پسوچے کسی سالے مر جا کر پسوچے کسی سے سمپرک ساتھ کر اس کا آپریشن سمیہ رہتے ہوئے کرا لیں اب ہم نے اس کو آپریشن کرنا جارہا ہے پہلے ہم اس کا آپریشن رائٹ ہینڈ سائٹ کا کریں گے پھر لیفٹ کا کریں گے یہ دیکھئے کیسے چل رہی ہے یہ کتنی زیادہ تکلیف ہے اس کو یہ دیکھئے ایک ایک کر کے سٹائپ میں دیکھئے کہ کس طریقے سے یہ چل پا رہی ہے اس میں تیل لگائمنٹ کی کہانی میں نے بتا چکا ہوں میڈیل میڈیل اور لیٹرل میڈیل کو ہم کاٹتے ہیں ڈیس موٹومی کرتے ہیں اب ہی ہم رائٹ پیر کا یہ دیکھو کر رہے ہیں ہم نے آئیڈنٹی فائی کیا میڈیل لگائمنٹ کو اور یہاں سے گیرے نمبر کا بلیڈ لگایا اور یہاں سے اس کو کٹ کر دیا ڈیس موٹے بھی ہو گئی یہ رائٹ ہینڈ پیر کا آپریشن کر دیا اب اس کے ساتھ ہی ہم لیفٹ پیر کا کر رہے ہیں ڈراؤپ بھی نہیں نکلی بلڈ کا ایک ڈراؤپ بھی نہیں نکلتی اتنا زیادہ ایکوریسی کے ساتھ یہ آپریشن ہم کرتے ہیں یہ دیکھئے پھر اس کو ہم نے لیفٹ پیر کا آپریشن کر دیا اور یہ پوری طریقے سے اب یہ چلنے لگی اور ٹھیک ہو گئی کوئی بلڈ نہیں نکلتا ہے بہت پرفیکشن کے ساتھ یہ آپریشن کیا جاتا ہے کبھی بھی اس کو آپریشن کو ٹرائی نہ کیا جائے اگر آپ ٹرائی کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر لوگ میں سے پوچھتے ہیں کہ غلط لگامنٹ کٹ گیا تو کیا ہوگا تو میرے بھائیو اگر غلط لگامنٹ کٹ گیا تو یہ ہمیشہ کے لیے لگنی ہو جائے گی کھڑی نہیں ہو پائے گی بجن اپنے پیروں پہ نہیں ٹیک پائے گی اور یہ بہت کو اٹھنا بند کر دے گی اور دیرے دیرے نیچے سے لگنا شروع ہو جائے گی اور بہت مڑ جائے گی تو یہ اس کی ماں کا آپریشن بھی میرے دوارہ کیا گیا تھا وہ بھی دونوں پیروں میں سرنتیز کے جب اس کی ماں کا آپریشن کر دیا گیا تب ہی میں نے ان کو بتایا تھا پنڈے جی کو کہ اس کی ماں کو ہے تو اس کی یہ جو کٹیا کھڑی ہے اس کو بھی ہوگی اور اس کو بھی ہوئی اور اس کا آپریشن بھی میرے دوارہ کیا گیا اب اس کا کٹ رہا ہوگا اس کو بھی ہوگی اس کا جو بچہ اس کو ہوگی کہیں کہیں میں دیکھتا ہوں کہ خاندانی بیماری کا روپ یہ لے لیتی ہے اور کہیں کہیں اثر نہیں ہوتا ہے یہ اس کو سرن بولتے ہیں اس کو ایمپیڈی بولتے ہیں اس کو ٹنگکوائے بولتے ہیں اس کو چٹکی بولتے ہیں ہر پرانت میں الگ الگ طریقے سے چیزیں بولی جاتی ہیں اور ہم بولتے ہیں دیکھیں اسے کیسے پیر پھیلے پڑھیں اس کا فوٹو بھیجا گیا تھا یہ دیکھیں کس طریقے سے اس کو چوکٹا سا پھیل ہوگا ہے کتنی اس کو تکلیف ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کو اس طریقے سے ہم نے اس کو آپریشن کیا کس طریقے سے ہم نے اس کو انیسیسیا دیا کس طریقے سے یہ بھینس ٹھیک ہوئی اس کی ماں بھی ٹھیک ہو گئی اب یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور پشو مالک بھی بہت پرشن اور خوش ہو جاتے ہیں کہ ڈاک صاحب آپ نے اتنے سال پہلے آپریشن کیا تھا ابھی بھی ہماری کٹیٹ ٹھیک ہو جائے گی بہت بہت شکریہ تینکیو دھنے